بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہے دو مئی اور یو اے ایف کے ایک بہت خوبصورت سی مارننگ میں رینی مارننگ میں آپ سب کو خوش آمدید تو میں ہوں مجاہد الاسلام اور آج کے ولاغ میں ہم بات کریں گے آج کے موسم کے بارے میں اور جو ہمارا بدلتا موسم ہے ہماری دنیا کا ہمارے ملک کا ہمارے شہر کا اسے تھس ملتی جلتی باتیں کریں گے اور آج صبح صبح ووک کر رہے ہیں اور وہ ایک میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے نظر نہیں آ رہے تو انہیں ہم نیچے بلاتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات کریں گے تو ہلک ہلکی بارش ہو رہی ہے صبح صبح نو بجے کا ٹائم ہوا ہے تو ابھی میں نیف سیٹ کی طرف جو کہ ہمارا نیف سیٹ ہے تو اس کی طرف آگے ہیں اب ہمارے جو دوسرے آج کے میز بان ہیں انہیں نیچے بلاتے ہیں جو کہ ہیں ڈائیٹیشن محسن ادھا کاسم السلام علیکم سیر آپ نیچے تشریف لے آئیں گے آ جائیں ابھی میں یہاں اول ڈپارٹمنٹ میں آگے ہوں یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو دوہزار گیارہ سے یا نو سے پہلے تھا تو اس کے بعد نیو بلڈنگ بنی جہاں اکسر میرے بلاغ ہوتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اتنی گرمی میں بھی اتنا اچھا موسم کیسے ہو سکتا ہے بارش ہو رہی ہے تو اب بھی ہم ایک مائک نکال لیتے ہیں مستر محسن کے لیے اسلام علیکم دیکھیں تو آپ پتہ نہیں کیا آواز اس میں آئے گی ہے نہیں آئے گی آنی تو جائے گی ہے ویسے لگائے ہیں آپ ذرا احتیاطن اس کو بھی تعلیتے ہیں جی محسن کیسے علاقہ شکر آپ سنائے رحمدلے میں انٹرویو نکال رکھا ہم بات کرنے ہیں پکڑ لو یہ یہ شاید چل رہا میرے بھالا وہ بھی پکڑ لو میں آج بہت چاہتا تھا کہ اتنی گرمی میں بھی اتنا اچھا موسم کیسے ہو سکتا ہے وہ واقعی ہے اور صبح ساڑھے پانچ وجہ سے بارش ہو رہی ہے میں نے کہا آج میں بلوگ میں وہی سکت کریں گے کہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے کہ گرمیوں میں سردی کا موسم اور سردیوں میں گرمی کا موسم یہ ہماری انوائرمنٹ کو کتنا چینج کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ڈائٹری پیٹرن بڑے کمپرمائز ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو بتانے نہیں لگتا کہ ابھی یہ سردی کا موسم ہے اس میں لوگ کوئی چندی چیز کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے اس کو کیسے کر سکتے ہیں ہم صحیح بتائیں اس کے لئے مجھے ایک تھوڑی سی جو چیز میں بار بار ڈسکس کرتا ہوں روٹین ٹھیک کر لیں روٹین آج ہماری مطلب ابھی تک کسی کی روٹین سیٹی نہیں ہے دس بجے اٹھنا ہے رات ایک دو بجے سونا ہے ٹھیک ہے نا تیز چکر میں آپ کے ڈسکس ہی ہماری خراب ہے وہ روٹین کی وجہ سے دس بجے اٹھنے والے کا اور ریڈی جو ہے نا بریک فاس وہ مس ہو چکا ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے بریک فاس کا ٹائم گیا تو میری صاحب سے بیس سکس ہم ٹھیک کریں ہم سورج کے مطابق اپنا کلوک سٹ کریں جب سورج اٹھتا ہے بندے کے بھی ساتھ اٹھ جانا چاہیے ہاں جی آج کال سوہ پانچ بجے سورج اٹھ جاتا ہے اور بتاو کیسے چھٹیاں گزار کے آئے گھر کیسا رہا تب کچھ ہاں ٹھیک ہے ہم تو یہاں مس گھتی رہے آپ ماشاءاللہ اچھی چھٹیاں گزار لیتے ہیں ہاں گھر میں اچھی گزار جاتی ہیں یہ دیگیم کنڈیم کے ساتھ سے گزار ہیں یہ لگا لگ بیٹھے ہوئے تو ابھی ماہی کا پتہ نہیں ہے دوسرا چل رہا ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے اس کی لائٹ کمپرمائز لگ رہی لائٹ کون سے چاہ رہی ہے بلنک ہو رہی ہے پھر پتہ نہیں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں آپ ماہی چل رہا ہے لیکن موسم کا یہ حال ہے کہ ابھی صحیح طرح سے گرمی نہیں آئی تو ایسے ہی ہے جب نومبر دسمبر آجے گا تو سردی ایس اچ نہیں آتی تو اس کا انٹائرلی چینج ہو گیا ہے اس کی وجہ ہے گلوبل وارمنگ انوارمنٹل چینج ہے تو پاکستان بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے اس کی وجہ سے سلاب بغیرہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ کے ڈیمز کا جو پانی ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ جب زیادہ گرمی ہوگی بخارات اڑھیں گے تو آپ کا ڈیم آلریڈی اتنے زیادہ آپ کے بعد ڈیم بھی نہیں ہے اور آپ کے بعد پانی بھی کم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کوشش کرنے چاہیے کہ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ خود بچا کر رکھنے چاہیے ہیں لائک اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو پانی صحیح طرح سے استعمال کریں یہ موسم منتا کہ نہیں ہوسٹلز وغیرہ میں بہت ایسے یوزیج مطلب زیادہ زائے ہوتا ہے لوگوں کا پانی ہاں بہت زیادہ زائے ہوتا ہے مطلب لڑکے وہ کھول کے نل کھول کے چھوڑ دیتے ہیں باقی اور چل رہا ہے تو چلنے دیتے ہیں مطلب ہوسٹلز وغیرہ میں بھی گھر میں بھی ایسی ہے کہ ہم رننگ وارٹر میں ہمیں زیادہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا سا وائٹ کرنا چاہیے اور جو ایریگیشن پرابلم ہے ہمارے یہاں ہم زرائی زمینوں کو جو پانی لگاتے ہیں وہ ٹیوبال سے لگاتے ہیں یا نیروں سے لگاتے ہیں تو وہ ہم صرف پڑھنے کی حد تک صرف یہ پڑھتے ہیں جو ہم اگرانومی میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں موڈرن ایریگیشن کرنا چاہیے جس میں ایریگیشن ہے یا سپرینکل ایریگیشن ہے وہ کہیں کہیں ہم نے دیکھئے صرف جو لوگ موڈرن ایری کلچر کر رہے ہیں وہاں صرف دیکھتے ہیں کہ ایریگیشن کر رہے ہیں صرف ایریپ نکلتی ہے اتنا سا پانی ملتا ہے فصلوں کو اس کے بعد وہ پانی باند ہو جاتا ہے لیکن یہاں فلڈ اور فری ایریگیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نالے بنائے ہوئے ہیں وہاں سے پانی جاتا جائے گا اس کا نقصان ہی ہے کہ آپ کی فصلوں کو بھی نقصان ہوتا ہے زیادہ پانی چلے جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا زمین کا پانی ہے وہ ختم ہو رہا ہے جیسے یہاں فیصل آباد میں تقریباً پہلے بیس تیس فٹ پہ پچاس فٹ پہ پانی مل جاتا ہے اب سو فٹ ڈیڑھ سو فٹ اور کہیں کہیں ایک اور دوست ماشاءاللہ وہاں سامنے سے آ رہے ہیں عمر بھئی آگے آجائیں آگے اسلام علیکم کیسے نوبیل بھئی ابھی سبح سبح اگر ٹائم سارے لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے دفتروں میں اپنے 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 دوستوں سے مینے اپنی محبوبوں سے ملنے اسلام علیکم کیسے ہو بھئی اللہ حافظ ٹائم نہیں ہے بھئی بھائی بند کرو ہمارے لئے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کسی کے لئے آپ کے پاس ٹائم ٹائم نہیں سا ٹائم میں آپ حکم کرے گا سوری ادھر کے آجو یار میں اور محسن درہ سپیشل بات کریں کر لو کر لو بائک ابھی عمر کے پاس بائک بہت پیاری ہے یہ ہونڈا سی بی ون ففٹی ہے یہ میری بڑی فیوریٹ بائک رہی ہے ابھی بھی اوکاس اوکاس ہے بائر ہے بھئی ہمارے نمبر بھئی یہ سرکاری نہیں وہ یونیورسٹی پریڈ وہ بھی الٹی لگائی ہو یہ آپ نے وہ بھی الٹا لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں الٹا لگایا ہوا ہے بھئی یہ سیدھا لگاؤ گیا نقل کے لئے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اببا جی کی اتار کے لگا لیا اس نے تو اب یہ بیٹھ گیا تو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا محسن انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر محسن سے پوچھتے ہیں اگر وہ ہمیں چائے یا کافی پلا دے محسن کافی پلا دو گیا آج ہے ہاں پلا دو گیا چلو جی ہم زی کیفہ جلتے ہیں کافی پیتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ بلوگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے اور آپ سے مزے مزے کے کومنٹ سنیں گے تب تک کے لئے اجازت دے موالیکم اسلام کیسے ہیں سارا ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ مجاہد الاسلام اور ان کے ہوسٹ محسن عددہ قاسم اور یہ خامخواہ عمر ارشد کو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ